اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرج علی محمد و لانا دعا تماما من قیعہ علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامن اگرامی قدر ویڈیو ٹلیفنیٹلی آپ لوگ دیکھ شکے ہیں اور مرزا انجینئر نے جب اس سے مولا علی کی انبیاء پر افضلیت کے لحاظ سے سوال کیا گیا انتہائی گھٹیہ الفاظ کا چناؤ رکھا فضائل امیر المومنین کے لحاظ سے اور وہ لوگ جو ہمیں اس بات کا تعانیٰ دیتے ہیں کہ جب بھی آپ نے مخالفین کو یا فاسدل لکیدہ لوگوں کو جواب دی ہے تو آپ کی لہجے میں بہت زیادہ تلخی ہوتی ہے ان لوگوں کو صرف ہماری تلخی نظر آ جاتی ہے ان لوگوں کی یہ ہردھرمی ہیں ان لوگوں کی بتتمیزیاں ان لوگوں کی گستاخیاں انہوں نے نظر نہیں یاد دی خیر اب کیا کر سکتے ہیں جب کسی کو بچانا ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہر بات تو آزمانا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں آپ ایسے کر لیں آپ ویسے کر لیں شاہ صاحب آپ کی ٹیون بڑی ٹیڑی قسم کی ہو جاتی ہے آپ خوصہ کر جاتے ہیں اور بھائی خوصہ تب آتا ہے جب ان لوگوں کی بیغیرتیاں ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں ہم نے انہیں دیکھا پر اوپر لیا آپ لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے بات صرف اتنی ہے خیر وقضہ کیے بغیر چلتے ہیں منگول جینمی کی ویڈیو کی طرف اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس بندے کے جو جھوٹ ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کریں گے کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں اس کی وضاعت کر دیں یہ بلکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقید ہے مولا علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے یہ متاخرین کا عقید ہے اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ علم ہیں شہنشاہ نکوی صاحب اوروں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے پھر اب آپ لوگ خود دیکھ لیں جو بھی شیعہ سننے بھائی فقیر کو سنتے ہیں یا سن رہے ہیں اور آگے سنیں گے بشرت زندگی اب آپ لوگ خود دیکھ لیں میں اگر کسی کے لحاظ سے تلخ لہجہ رکھتا ہوں تو میرے اوپر ترہ ترہ کے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ بہت رقیق الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کی جو ٹیون ہے وہ بہت زیادہ اگریسیف ہے آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے یہ ساری تمیز تہذیب کے ٹھیکیں میں نہیں اٹھا رکھیں میں آرام سے بات کروں اور یہ لوگ جو امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں اس طرح کی گھٹی کا لینگوج استعمال کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے نظر نہیں آتا ہے سارے یہ اخلاقیات کے لیکچرز ساری وہ حدیثیں صرف میرے لئے ہی رہ گئی ہیں ان لوگوں میں غیرت انسانیت اور دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر اس بندے کے نزدیک مولا علی کی انبیاء پر افضلیت ثابت نہیں ہے تو یہ سیدھا سیدھا کہہتا ہے کہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ہر ایک کے لئے اس کے عقائد جو ہیں وہ ایک ویلیو رکھتے ہیں ہر ایک کے لئے اس کے عقائد محترم ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن یہ کہنا ہے کہ ردی کی ٹوکری میں ہیں تو اس پہ حضرت میں الزامی جواب ایک دے دوں کہ منگول جیلوی تمہارے نزدیک اگر ناؤزباللہ امیر المومنین کی فضیلت کی یہ بات ردی کی ٹوکری میں پھر توں جو حضرت ابو بکر کو مولا علی کے اوپر ناؤزباللہ فضیلت دیتے ہو انہیں مولا علی سے افضل کہتے ہو تو وہ بات تو ہم ردی کی ٹوکری میں ایک گھٹر میں اٹھا کے پھیکیں گے فضیلت دینا تو بہت دور کی بات ہے پہلے ان کی خلافت کو برحق ثابت کر کے دکھاؤ ایک خلافت باطلہ پر آکر بیٹھنے والے بندے وہ بھی تمہارے علماء نے اس کی خلافت کو باطل کہا ہے ابو بکر کی خلافت کو تمہارے علماء نے باطل کہا ہوا ہے دلائل ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں اور جسے کھرک لگی ہو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک باطل خلیفہ کو مولا آلی پر فضیلت دے رہے ہوتے ہو تب تمہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی اور یہاں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جو ثابت شدہ بات ہے میں بھی ثابت کر کے جاؤں گا اس پہ یہ نعوذ باللہ اس طرح کی بقواس آتھ خیر آپ کیا کر سکتے ہیں اور جھوڑ دیکھیں وہ مولوی شہنشاہ صاحب کی بات سامنے رکھتی کہ انہوں نے بھی کہا کہ متقدمین مولا آلی کو انبیاء سے افضل نہیں کہتے تھے اچھا جی بہت خوب مولا آلی کو متقدمین نہیں کہتے تھے یا کہتے تھے اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے جب کوئی ایک بندہ آ کے یہ بات پیش کر رہا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ ان متقدمین کے لحاظ سے سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی کتابوں میں احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین وارد کی ہیں وہ لاغر ہمارے سامنے رکھیں کیونکہ علماء کی جو تحقیقات ہیں وہ تب تک مقبول ہوتی ہیں جب تک وہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں تب تک ایک محدث کی ایک عالم کی تحقیق مقبول ہوتی ہے جب اس کی بعد میں ذرا سبی تفرد آ جائے تو تفردات محدثین یا تفردات طبقہ محدثین کوئی ایک طبقہ کہ تفردات کبھی بھی حجت نہیں ہوا کرتے یہ کبھی نہ اپنی جو علم اصول کی کتابیں اٹھا کے دیکھنا تمہیں پتا چلے اور سب سے بڑھ کے بعد شہنشاہ نکوی صاحب نے اگر کہہ دیا اول تو انہوں نے اس بات پر کوئی حوال آئی نہیں دیا اگر بفرض محال انہوں نے کہہ بھی دیا یہ پوائنٹ پیش کر بھی دیا تو شہنشاہ نکوی وہ ہمارے نہ تو کوئی مناظر ہیں نہ کوئی محقق ہیں وہ ایک وائز ہیں وہ مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں اور دوسری بات ان کی بات ہمارے لئے حجت ہے کیونکہ وہ سعودی مسئلک ہیں بھائی ہم ان کو حجت نہیں مانتے ہیں اپنے اوپر ہمارے الحمدللہ اپنی کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ان کی کفریات کے لحاظ سے انہوں نے جو غلط باتیں کی ہیں جالی اور منگھڑت عقیدے پھیلانے کی کوشش کی ہے اپنے مشتہد دین کے لحاظ سے خیر وہ ایک الگ موضوع میں اس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہ رہا وہ جب شہنشاہ نکوی صاحب سے اختلاف ہو گئے اب ہم اس میں ڈسکس کریں گے آئیں جی متقدمین کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں متقدمین میں رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ ان کی کتاب الاعتقادات میرے پاس موجود ہے متقدم چاہیے تھے نا اس کی شرح میں متاخلین کی عبارت دکھائیں گے سفن عمر ایک سے چھاسی پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میاں پر لکھا کہ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ خدا عزوجل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے افضل ہو کوئی قید نہیں ہے یا مطلق طور پر انبیاء ملائک جتنے بھی ہیں جتنے بھی فرشتے ہیں جتنے بھی مقربین ہیں جتنے بھی اوسیاء ہیں اولیاء ہیں اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین ان تمام پر فضیلت رکھتے ہیں ان تمام سے افضل ہیں الحمدللہ اور یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے شیخ صدوق اسے واجب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سامین جرامیہ قدر اسی طرح اس کی شرح میں بقاعدہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تعاید میں اور اس کی تشریح میں آگے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان مخلوقات میں یہ کہیں گے پھر انبیاء کا نام نہیں ہے تو تشریحاں اور بالحاظر تعاید ہم آگے عبارت دکھا رہے ہیں متاخرین کے لئے حاظر سے بھی بات کر رہے تھے ہیں سرکار علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ اعتقادات میرے پاس موجود ہے اعتقادات امامیہ اس مسئلہ نمبر ستاون پر اسمت نبی و آئمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ٹاپک میں انہوں نے بلکل واضح پر لکھا یہ بزرگوار تمام مخلوقات خداوندی سے اشرف و آلہ ہیں اور سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور ملاکہ مقربین سے افضل ہیں الحمدللہ یہ علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نے بھی بلکل واضح الفاظ میں لکھا سامین اگرامیہ قدر یہ بات بھی بلکل کلے رہے اور مولا علی کا انبیاء سے افضل ہونا قرآن سب سے بڑی اس کی دلیل ہے آیہ مباحلہ میں انفسنا و انفسکم کے مصداق ہیں ہی حیدر کررار اب کوئی بھی تھوڑا سا بھی بڑا لکھا ہو تو کیا وہ یہ بات کرے گا کہ مولا علی ٹھیک ہے جی نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عیسیٰ کا نفس مصطفیٰ کے نفس سے افضل ہے آدم کا نفس مصطفیٰ کے نفس سے افضل ہے جو یہ بات کرے گا وہ شیعہ سنی کا جس عقیدہ پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں وہ پورے کی پوری امت کے عقیدے کو ٹھکرا دے گا اور یہ صرف عقیدہ نہیں ہے اس پہ الحمدلللہ قرآن و حدیث کے کئی دلائل موجود ہیں ان میں سے ایک دلیق میں رکھی دوں سامنے سامنے گرامی قدر یہ میرے پاس ان کے البحدث القبیر ابراہیم بن محمد الجوینی و خورسانی کی کتاب فرائد السمتین موجود ہے اس وقت اس کے اندر ابراہیم جوینی و خورسانی نے صفحہ نمبر بہتر پر پورا باب باندھا ہے آپر پورا باب ہے پندرمہ باب رسولوں کو نبی علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ولایت پر مبعوث کیا گیا جیسا کہ حدیث نمبر بابن ہے اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی رسولوں کو نبی اور علی کی ولایت پر مبعوث کیا گیا او بھائی کوئی نبی تب تک نبی بنا ہی نہیں جب تک وہ حیدر کررار کی ولایت کا اقرار نہ کر گیا سامنے گرامی قدر اتنی بڑی بات کسی نبی کو تب تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے اشہدو انہ علی و علی اللہ نہیں کہا جب تک وہ حیدر کررار کی ولایت پر نہیں آ گیا اس نے نبوت نہیں ملی تو کیا یہ افضل و مفضول کی بحث میں پڑے ہوئے پہلے ان کے عہدہ نبوت کو تو بچاؤ ان کے عہدہ نبوت کو تو بچاؤ حیدر کررار کی ولایت کے بغیر کوئی نبی نبی نہیں رہتا یہ تمہارے ابراہیم جووینی اور غروسانی نے باب لکھا اور ہاں کل کو یہ ابراہیم جووینی کے اوپر اعتراض کرنے سے پھلے امام زہبی صاحب جنہیں آپ بھی امام ماتے ہیں ان کی کتاب توسکرات الحفاظ پڑھ کے دیکھ لینا حافظ زہبی نے اس کی توسیق کیے کہ اہل سنت کا امام ہے اسی طرح کتاب الاعلام میرے پاس موجود ہے کتاب الاعلام میں خیر الدن زرکلی نے اسے شیخ الاسلام لکھا ہے اور بھی ابراہیم جووینی کی توسیق کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں یہ تو میں نے صرف نمونے کے طور پر دو ریپیٹ کی ہیں کیونکہ میں اس کی توسیقات پہلے بھی بہت دفعہ دکھا چکا ہوں اور مستقل دو تین سال سے دکھاتا آ رہا ہوں تو خیر سامین اگرامی اقادر باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں اور جواب دینے کے لیے دلائل بھی بہت سارے ہیں پھرحال ان کا جواب اگر منگول جیل میدے تو بات چلے متقدمین نے کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اگر تفردات محدثین خجد ہوتے تو آج تمہیں ابن تیمیہ کی ہر بات ماننا پڑتی تمہیں ابن جوزی کی ہر بات ماننا پڑتی ابن حجر اسقلانی کی ہر بات ماننا پڑتی تمہیں زہبی کی ہر بات ماننا پڑتی اور آپ کے اپنے بابا جی ناصر الدین البانی کی ہر بات زبیر علی زہی کو ماننا پڑتی یہ تفردات کبھی بھی حجت نہیں ہوتا اور دوسرا اس متقدم کی کتاب کا حوالہ دو تفردات محدثین اور تحقیقات میں اختلاف تو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے تو شیاب متقدم کتاب کا حوالہ دو چہنشاہ نکوی نے کہا ہے چہنشاہ نکوی کونسا ہمارا مناظر ہے وہ مدرسیں پڑتا ہے چہنشاہ نکوی نے کہا ہے اور جاؤ بھئی جاؤ دعا کرو جا کے اللہ تمہیں ہدایت دے